ڈی ڈی پی نے کل آپ کا نام آناؤسمنٹ کر دیا راجو انہتاک سیٹ کے لیے کیا جان کی تیا ہو اور آپ نے بھی وہی سیٹ کیوں چکی دیکھو پہنے تو مرک کوئی ارادہ نہیں تھا لڑ دائیں گا لیکن ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے چاہے وہ ساؤت کشمیر کے تھے یا پیر پنچال کے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر جیتنے کے لیے لڑائی لڑ دی ہیں تو پھر آپ کو لڑ دکھوڑیں اور پھر ایک بات میرے ذہن میں تھی جو کہ ابھی بھی ہے اسمبلی الیکشن آج صرف دس سال پہلے ہوئے تھے یہ معنی کہ سپریم کورٹ نے سپٹمبر تک کہا لیکن سپٹمبر میں بھی ابھی چھے مہنے اور کوئی پتہ نہیں سپٹمبر تک کیا ہوتا اور پارلمنٹ کے الیکشن آج ہماری ریاست کی سب سے بڑی پرابلم میرے خیال میں پچھتر سال کی جو سے جو آج تک منظر عام پہ آئی ہے وہ بغیر سٹیٹ کے ہم ہم یوٹی ہیں تو لوگ سوا میں جس طرح سے راج سوا میں میں نے لڑائی لڑی تھی جب تین سو ستر ختم کیا تھا سٹیٹھوڈ ختم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی وہ لوگ سوا میں بھی لڑی جائے کہ سٹیٹھوڈ ہوں ابھی ہم الگ الگ کہانیاں سنتے ہیں سٹیٹھوڈ ہوگی لیکن وہ دلی کے طرز پہ ہوگی پاڈی چری کے طرز پہ ہوگی مطلب لیٹنین گورڈن ہوگا اور چیپنس بھی ہوگا وہ ہمیں ایکسپٹبل نہیں ہے ہم فل سٹیٹھوڈ کی بات کریں گے جس میں گورنر ہو میں لیفٹنڈ گورنر کی خلاف نہیں ہوں لیکن میں سسٹم کی بات کرتا ہوں جہاں گورنر ہو اور فل فریج سٹیٹھوڈ ہو آدھی یوٹی اور آدھی سٹیٹھوڈ ہمیں نہیں چلے گی سب سے پرانی ہندوستان کی سٹیٹ ہے تاریخی سٹیٹ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی سٹیٹ جانی جاتی ہے تو وہ جمعو کشویر کی اس لیے میری پہلی لڑائی جو ہوگی لڑائی لوگ سمام ہیں وہ سٹیٹھوڈ واپس لینے کی اور ایک دفعہ سٹیٹھوڈ ہمیں واپس لے گی تو اس سے کنیکٹڈ جتنی مسائب ہیں مشکلات ہیں وہ اپنے آپ پھال ہو جائیں گے جیسے اس سے جڑی ہی ہمیں نہیں تھرٹی فائیو اے ہے تھرٹی فائیو اے میں جب تک وہ تھا کوئی باہر والا نوکری نہیں کر سکتا تھا باہر والا زمین نہیں کری سکتا لیکن سٹیٹھوڈ اگر فل فلیج ہو تو سٹیٹ اسمولی میں یہ قانون خود بھی پاس کر سکتی ہے کہ باہر والا نوکری نہیں کرے گا اور باہر والا زمین نہیں کری سکتا تو سٹیٹھوڈ سے یہ مسئلہ تھرٹی فائیو اے کا بھی ہم آٹومیٹیکلی حل کریں گے دوسرا سٹیٹھوڈ سے دوسرا جب باہر سے نکل سکتا ہے جیسے آج کل ہماری کھدانے ہمارے پاس تو کوئیلی کی کھدانے نہیں ہیں سونے کی کھدانے نہیں ہیں ہمارے بامولی کچھ کھدانے ہیں وہ بھی آج پورے دیج بھر سے ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ کھدانے کھود کے لے جاتے ہیں ٹھیکے دار بھی باہر سے ہی ہے میڈ بھی باہر سے ہی ہے مزدور بھی باہر سے ہی ہے چاہے وہ کشمیر کی ریت ہو یا جمون کی ریت ہو آپ انتناگ میں دیکھیں جتنی بھی ہماری کھدانے تھیں جہاں ہم پتھر کھودتے تھے یا بارہ مولا یا اور کہیں تو آج بند ہے تو جس کی وجہ سے مکان بنانا آج بہنگا ہو گیا پتھر ملنا ناممکن ہو گیا سارا دار مدرہ آج اینٹوں پر پڑ گیا اور اینٹوں سے ہماری زمین ختم ہو رہی ہے جتنا اینٹیں بنائیں گے اسی زمین سے تو جو اصلی زمین اوپر والی ہوتی ہے کھاد والی اس میں اینٹیں منتی ہیں نیچے والی زمین میں تو کسی کام کی ہے نہیں تو اس لئے جو دباؤ پتھر نہ ہونی کی وجہ سے پتھر کمی کی وجہ سے ایک تو مزدور لاکھوں مزدور بیکار ہو گئے میں نے بہت لڑائی لڑی انتناگ کے مزدوروں کے بارے میں بارہ مولا کے مزدوروں کے بعد جو کھدانوں میں کام کرتے تھے لیکن وہ بند کر دی ہے تو ان تمام چیزوں کا حل سٹریٹ گارمنٹ ہو تو نکال سکتی ہے اس لئے مجموعی طور پر میرا کہنا یہ ہے کہ پال اسمبلی الیکشن سے پہلے میری جو لڑائی ہوگی اپنے ساتھیوں کے سمید اور ہندوستان میں جتنے لوگ میں جانتا ہوں میرا جو اثر ہے پارلمنٹیرین کا اور سرکار کے ساتھ بھی اثر رہا ہے اس کا میں استعمال سٹیٹ کی بہبودی کے لیے سٹیٹ کی عوام کے لیے اور سٹیٹھوڑ واپس دینے کے لیے سر کامپیٹشن تھوڑا سر کامپیٹشن تھوڑا ٹف ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ان سی کے جو نام آیا ہے میال تاف ہے کئی شاید پی ڈی پی میں شاید محبوبہ کا نام آ جائے میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں نہ کسی لیڈر کے خلاف ہوں پولٹکس تو ایسے ہی ہوتے ہیں پولٹکس تو آسان نہیں ہوتی ہے پولٹکس تو لڑائی ہے پولٹکل ہمارا اپنا ایجنڈا ہے میں نے اپنا ایجنڈا بتایا ان کا اپنا ایجنڈا ہوگا تو آلٹی میٹلی تو عوام ہے کشمیر کے عوام ہے کشمیر کے ووٹر ہیں پیر پنچال کے ووٹر ہیں یا جمع سوہ کے ووٹر ہیں یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی نمائندی بہتر نمائندی کی کون کر سکتا ہے ان کی لڑائی پارلیمنٹ میں کون لڑ سکتا ہے یہ نہ کانگریس فیصلہ کر سکتی ہے نہ انسی فیصلہ کرسی نہ پی ڈی پی اور نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں یہ کشمیر کے عوام فیصلہ اور کشمیر کے عوام جو ہے یا جمہوں کشمیر کے عوام ہیں چاہے وہ پیر پنچال کے بھی ہوں یا یہاں کے بھی ہوں وہ سیاسی سوج بوجھ رکھنے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون ان کی نمائندی کر سکتا ہے نورٹ میں اور سینٹرل کشمیر میں ابھی آپ کے کینڈیٹس کے نام باقی ہیں آپ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی کینڈیٹس اٹھیں آگے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے وہ تو بعد میں ہیں سب کی بعد میں ہیں اب جو جو ایک 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 سامنے آتا ہے تو اس کا ایک ایک انڈیٹ ہم کھڑا کرتا ہے ایک آپ کی سوال ہے بس سر ایک گرجوڑ بن رہا تھا ایسے کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی ہے یا جے کے پی سی اور آپ کی تو اس کے کیسے پروسپیکٹس بڑھنا ہے سر ابھی ہم نے کوئی الائنس کسی کے ساتھ نہیں ہوا ابھی تو ہم جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم انفرادیت اپنی قائم رکھنے چاہتے ہیں وہ انفرادیت ضروری ہے ہم نے کام کیا ہے ایسے یہاں اب جو یہ آج کی کانچنسی ہے اس میں بھی تب تو مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی آہ آنت ناغ اور پیر پنچال سے الیکشن لڑوں گا یا کبھی وہم و گمان میں بھی تھا کہ یہ ایک کانچنسی بنے گی لیکن تو بھی میں نے پیر پنچال میں بھی ایک میڈیکل کالج دیا تھا راجہوری میں نے آنت ناغ میں بھی سعود کشمیر میں ایک میڈیکل کالج آنت ناغ میں دیا تھا تو میں نے ہر علاقے کے لیے کام کیا